ایک سال کے دوران ترکیہتی فنڈس نہ ملنے پر آپوزیشن نے پنجاب سمبلی کے ایوان میں ہنگامہ برپا کر دیا آپوزیشن نے طریقہ التوائی کار کے ذریعے ترکیہتی فنڈس کا معاملہ ایوان میں اٹھانا چاہا تو قائم کام سپیکر سردار شیر علی گرچانی نے اجازت نہ دی جس پر آپوزیشن ارکان اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو گئے اور نارے لگائے آپوزیشن کے اتجاز کو نظر انداز کر کے حکومت اور سپیکر نے سرکاری بزنس کے لیے قانون سازی شروع کی تو آپوزیشن ارکان بھی سیٹوں سے باہر نکل کر سپیکر کے ڈائس کے سامنے آگئے آپوزیشن ارکان نے پہلے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ایوان میں پھینکی تو پھر گصے میں آ کر سپیکر کو ہی دے ماری آپ سی ایم کی پھٹی لگا لیں آپ پی ایم کی پھٹی لگا لیں آپ کسی کی پھٹی لگا لیں ہمارے حلقے کے اندر ترقیتی کام کروا دے لیکن حکومت نہیں کروانا چاہتی یہ جمہوریت پہ یقین ہی نہیں رکھتی آپوزیشن کے اتجاز ہنگامہ رائی کے دوران سپیکر اپنے اوپر ایجنڈا پھینکے جانے پر مسکراتے رہے مگر شوش شرابے کے دوران حکومت نے پرائیویٹ پبلک پارنشپ، مینٹل ہیلت، انڈسٹریل ریشن اور نواز شیف انجیننگ یونیورسٹی ملتان کے بل منظور کرا لیے آپوزیشن کا کہنا تھا کہ ترقیتی فنڈس نہ دے کر تحریک انصاف پیویس پارٹی، جماعت اسلامی اور مسلم لی کاف کے ووٹرز کو حکومت انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے آپوزیشن نے سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ بھی کیا اور بعد میں اسمبلی کی سیڈیوں پر بھی احتجاج کیا ترقیتی فنڈس کے معاملے پر آپوزیشن مسلسل چالیس منٹ سرابہ احتجاج رہی مگر حکومت نے اجلاسی جمعیرات کے دن تک ملتوی کر دیا آپوزیشن کا کہنا ہے کہ ان کا مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو وہ ایوان کی کاروائی نہیں چلنے دے گی کیمرمنٹ شہباز مغل اور ساتھی رپورٹر سلیم شیخ کے ساتھ لیاکتن ساری دنیا نیوز لاہور